ہالو دوستر مشکار آداب میں ڈاکٹر عمر خان آج لوگوں کی ڈیمانڈ پر میرے بہت سارے درشک تھے ویور سے جو یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ پشو بیاتا ہے تو بیانے میں کیا کیا سابدانیاں رکھنی چاہیے بچہ دیتے وقت ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے تو اس کے ویڈیو میں پوری لے کے آئے ہوں اس سے پہلے میں پلے سنٹا کی لے کے آئے تھا کہ پلے سنٹا کو نکالنا چاہیے نہیں نکالنا چاہیے اس کو دوڑھا ہی لاکھ لوگوں نے فیس بک پر دیکھا ہے یوٹیوب پر دیکھا ہے لوگوں نے بہت پسند کیا جو گمبھیر سمسیاں تھی پلے سنٹا کی اس کو ہم نے دور کرنے کی کوشش کی اور پلے سنٹا کو بہت لوگ فون بھی کر کے پوچھتے ہیں کہ ہم نے پلے سنٹا نہیں نکروایا پلے سنٹا اپنے اب باہر آ گیا بلکل ویسی سمسیاں ایک سمسیاں ہے وہ ہے ڈسٹو کیا ڈیفیکلٹی ان برٹھ کٹھن پیڑ سب اس میں لوگ کو اجیانتہ ہے لوگ نہیں جانتے کہ پہنس کو کتنا ٹائم ہے بیانے کے بعد وہی ہی ہیومن بیانگز میں ہے وہی ویٹنری سائنس میں ویٹنری سائنس میں جیسی ورٹر بیگ آتا ہے اور اگر آدھے گھنٹے تک بھیس نہیں بھیاتی ہے تو آپ اس کو بچے کو ہاتھ سے نکالتے ہیں پھر اس کے بعد جیل نکلواتے ہیں پریسینٹر ہاتھ سے نکلواتے ہیں اس بھیس کی دودھ اتوان چھپتہ اس بھیات میں ختم ہو جاتی ہے اور اگلی بار بھیس کی آبن بھی نہیں رکھ پاتی ہے تو وہ کون کون بچے کو ہاتھ سے نکلوانا چاہیے کب نکلوانا چاہیے ڈیفیکلٹی ان برٹھ کس کو مانیں گے ڈسٹو کیا ڈیفیکلٹی ان برٹھ ہے کیا لوگ صرف ایک ہی کام ہے کہ بحث نہیں بیارے اٹھنا بیٹھنا کر رہی ہے درد لے رہی ہے آپ اس کا بچے نکلوانا اچھی بات ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو آج ہم چرچہ کریں گے اس سے پہلے میں آپ سے روکیس کروں گا کہ میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں اور کمنٹس لکھتے ہیں کمنٹس کا جواب میں کہیں دیتا ہوں کہیں نہیں دیتا ہوں بہت کمنٹس کا جواب دیتا ہوں چونکہ میرے پاس سمیہ ہی نہیں ہے تو ایک ایک کر کہ آج ہم اس ویڈیو کو بنائیں گے اور دکھائیں گے کہ ڈسٹوکیا کس کو کہتے ہیں ڈیفیکلٹی ان برٹھ کس کو کہتے ہیں نورملی بھینس کا تائم بیانے کا جو ہے وہ دو سے چار گھنٹے ہے بارٹر بیک آنے کے بعد لیکن عام طور سے لوگ کو یہ پتہ نہیں ہے جیسی بارٹر بیک آتا ہے آدھے گھنٹے کے بعد وہ بیچین ہو جاتے ہیں اور کسی لوکل اسثانی پیرے ویٹس کے دوارہ اس کو بچے کو کھچوا لیتے ہیں پھر ان کو پلیسنٹا کے بارے میں جان کریں تو اگ محص دودھ نہیں دیتی تو کتنا ٹائم ہونا چاہیے پلیسنٹا کا کتنا سمیں ہونا چاہیے ایکس پلسٹن اور فیٹس کا ایکس پلسٹن اور فیٹس میں کتنا سمیں ہونے چاہیے ڈیفرینڈ ڈیفرینڈ پشو میں ڈیفرینڈ ڈیفرینڈ سمیں ہوتا ہے اگر پشو کمجور ہے ایکس پلسٹن ڈیلے ہوگا اگر پشو کے اندر کیلشیم کی کمی ہے تو ایکس پلسٹن ڈیلے ہوگا اگر ہارمنالی بل سہی نہیں ہوا تو ایکس پلسٹن ڈیلے ہوگا تو یہ آپ کو پتے نہیں ہے بارٹر بیک آیا اور پشو کی ویقنیس سے کمجوری ہے تو کمجوری کی وجہ سے بچے نہیں آ پا رہا لیکن وہ نورمل ہے نورمل اسٹیج میں لیکن آپ نے اس کو سمیں سے پہلے کچھ بانی تو آپ کو پتا ہونے چاہیے ڈیلیٹ کا کاران ہے ایکس پلسٹن ڈیلے ہوگا تب بھی بچے کا ایکس پلسٹن ڈیلے ہوگا اور کیا ہوگا ویقنیس ہوگی کیلشیم کی کبھی ہوگی اور ہارمنالی بلکہ ہوگی ایک اور بڑا کاران ہے وہ بڑا کاران ہے کہ پوری طریقے سے بچے دانی کا مو نہیں کھلے گا جس کو آس بولتے ہیں جو آس کا ریلیکشن ہے پورا نہیں ہوگا تو جو پوری طریقے سے ہم بات کرتے ہیں ڈیسٹو کیا کی پارچوریشن کی اس کنڈیشن کو کہتے ہیں پارچوریشن بچے کو دینا it means پارچوریشن پارچوریشن مینز ہے نورمل پروسیجر ڈیلیور کرنے کے بچے کا تو اس میں تین اسٹیج ہوتی ہیں اسٹیج نمبر ایک جس کو ہم کہتے ہیں ریلیکششن آف آس بچے دانی کے مو کا کھلنا دوسرا ہوتی ہے ایکس پالچوریشن آف فیٹس بچے کا باہر آنا تیسری اسٹیج ہوتی ہے ایکس پالچوریشن آف پلیسنٹا جب یہ تینوں چیئے پوری ہو جاتی ہے تب مانا جاتا کہ پارچوریشن ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اب کیا ہوا پہلی کنڈیشن ہے ریلیکششن آف آس اگر آس ہی نہیں کھلا ہے آس ریلیکش نہیں ہوا ہے اور آپ نے اس کے اندر ہاتھ ڈلوا کے جبڑ جیسی آس کی ٹیئرنگ کر دی آس پھٹ گیا بچہ اس نے نکال دیا اور وہاں سے بلیڈنگ شروع ہو گئی اور بہنس خراب ہو گئی تو آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ آس کو کھولنے کے لیے کون کون سے ہارمون کی ضرورت پڑتی ہے کیا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے اس پہ ہم چرچہ کریں گے کہ دو انگولی اگر اندر جاری ہیں آس میں تو کتنے گھنٹے میں ڈائلیٹیشن ہوگا چار مولی جاری ہیں تو کتنے گھنٹے میں بچہ دے گی اگر پورا ہاتھ جاری ہے تو کتنے گھنٹے میں بچہ دے گی یہ ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ایک ایک کر کے اب آپ سنائیں گے کیا ہونے والا ہے یہ دیکھئے پہلے تو لوگ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ بہنس کے بچہ پھج جاتا تو وہ رسیاں کہاں باندھنی چاہیے آج ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ کون کون سی جگہ ہے جہاں پر رسی باندھ کے بچے کو نکالا جاتا ہے دوسرا ہم چرچہ کریں گے کہ ہارمنال لیویل کون سے ہارمنال لیویل سے کیسے پتہ چاہیے پہلے تو آپ کو نورمال سمٹمز پتہ ہونے چاہیے بیانے سے پہلے کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں یہ آپ کو جانکاری ہو جاتا ہے سب سے پہلے بیانے کا سمٹمز ہوتا ہے کہ میمری گلینٹ پوری طریقے سے بھڑ جاتی ہے ایوری گلینٹ کے اندر دودھ آ جاتا ہے بلکل ایسا لگتا ہے جسے پھٹنے والی ہے چاروں جو اڈر تھن ہیں وہ ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں تناؤ آ جاتا ہے پہلی کنڈیشن دوسری کنڈیشن ہے آپ نیچے ڈولپ پہ ایڈیم آ جائے گا سوجن آ جائے گی تیسری کنڈیشن ہے ریلیکششن ہو جائے گا جو لگامینٹ ہے وہ ریلیکس ہو جائیں گے چوتھی کنڈیشن ہے ڈائیریہ ہو جائے گا پانچویں کنڈیشن ہے بھینس یا بکری یا گائے الگ بھاگنے لگتی ہے دور جانے لگتی ہے ڈل ہو جاتا ہے پشو ڈپریس ہو جاتا ہے بار بار اٹھتا ہے بیٹھتا ہے یہ کنڈیشن ہے پشو کے بیانے سے پہلے کی لیکن اگر آپ کو یہ پتہ ہے نہیں ہے وہ ڈائیریہ کسی بھیس کو بھی آنے سے پہلے ہو جاتا ہے تو آپ ڈائیریہ کا ٹریٹمنٹ کراتے ہیں ایسا میں نے اب تک بہت بار دیکھا ہے اگر آپ نے ڈائیریہ کا ٹریٹمنٹ کرایا تو جو پارٹیوریشن نورمن ہو رہا تھا وہ افیکٹیڈ ہو جائے گا چونکہ ڈائیریہ ہوتا ہے ہارمونل لیبیل جب ایمبیلنس ہوتا ہے جب ماس پیشیاں جب سموتھ مسلس ریلیکس ہو جاتی ہیں جب ریلیکسیشن ہوتا ہے تو پانی سوگنے کی طاقت کم ہو جاتی ہے آنٹوں کی اور اس لیے ڈائیریہ ہوتا ہے ڈائیریہ ایک اچھی بات ہے ایک symptoms ہے پارٹیوریشن کا لیکن آپ ڈائیریہ کو بیماری سمجھ کے ڈائیریہ کا ٹریٹمنٹ کراتے ہیں تو آج اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو اس ڈائیریہ کا ٹریٹمنٹ نہیں کرنا اس سمیں اس بہنس کو ایک آنت میں لے کے جانا چاہیئے اور پھر کیا ہوتا ہے بارٹر بیگ آتا ہے بارٹر بیگ وہ بیگ ہے جس کے اندر پانی بھرا رہتا ہے وہ بیگ اندر کور کر کے رکھتا ہے بچے کو مح gadgets بین کو تین بیگوں میں بچہ جھوڑا رہتا ہے بند رہتا ہے بہلا وارٹر بیگ ہوتا ہوتا ہے mo unders اftones filtres lustWh پھر ایک اور صفائی کرتا ہے خڑی ریГ ہوتا ہے جس میں Lawrence ü got ARP ہے اس فلوٹ کو نکل ہو جتنا چھکنا ہوتا ہے تاکہ جہاں سے بچے آگا اس کو لوبریکنٹ کا کام کرے تاکہ بچے نکلنے میں کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہو تیسرا وارڈر بیگ یہ ہوتا ہے تیسرا جو بیگ ہوتا ہے اس میں بچے لپٹ کر آتا ہے لیئر اوپر لگ کے آتی ہے تاکہ باہر کی ہوا اس بچے کو کوئی نقصان ایک دم نہ پہنچا پائے یہ نورمل چیز ہے تو آپ کیا کرتے ہیں جیسے وہ بچے لپٹ کر کہ آتا ہے سب سے پہلے اس کے جھلی کو 없다 تو یہ آپ کو نحن کرنا ہے جیسے آ رہا تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے جیسے باہر بیگ آیا تو آپ اس کی کی پروسیز میں ہو جاتے ہیں اب بیانی چاہیے بیانی چاہیے بیانی چاہیے آپ پوری کوشی کرتے ہیں بیانی چاہیے چونکہ بیانے کا سمیے آپ کو پتا نہیں ہے اس لیے اس کا بچہ نکلواتے ہیں آج کے بعد آپ کو پتا ہونا چاہیے باہر بیگ آنے کے بعد چار سے چھے گھنٹے اور اور پھر بارے گھنٹے تک آپ کو ویٹ کرنا ہے کیوں ویٹ کرنا ہے آپ کے بعد دس بہنس ہیں ایک بہنس آنے کے بعد آدھے گھنٹے بعد بہتی ہے ایک چھے گھنٹے بعد بہتی ہے کیوں آخر کیوں چکہ وہ بہنس جو آدھے گھنٹے میں بیار رہی ہے اس کا بچہ جو تھا ماں کے پیٹ کے اندر اس نے زیادہ مومنٹ لیے جیسی زیادہ مومنٹ لیے تو ہر جو آس تھا آس جو تھا وہ ریلیکس ہے جب بچے نے پریشہ لیا تو وہ جلدی آ گیا ایک ہے جس کا بچہ سوئی اوستہ میں تو اس کو چھے گھنٹے لگ سکتے ہیں چار گھنٹے لگ سکتے ہیں یہ کنڈیشن ہے کہ بہنس کمجور ہے تو اس کو تاگل لگانے میں سمجھ لگے گا تو آپ کو بالکل بھی جلدی نہیں کرنی ہے اگر بہنس اتنا جور مارنے لگے کہ بہنس اوپر سے نیچے گرنے لگے ایسا لگے اتنا پریشہ لے رہی ہے اوپر سے نیچے نہیں گرے گی اس کا مطلب کہ بچے کا سائز بڑا ہو سکتا ہے اس لیے وہ تاگل لگا رہی ہے اس کا مطلب آس پورا نہیں کھولا ہے اس لیے تاگل لگا رہی ہے آس کھولنے کے لیے تو آپ ایک دم نیگیٹیب جاتے ہو نیگیٹیب نہیں جانا آپ کو ویٹ اینڈ واش کرنا پہلے سنٹا کو میں نے بولا ویٹ اینڈ واش کرنا ہے آج میں بولا ہوں نورمل پروسیور کیا ہوتا ہے سب سے پہلے وارٹر بیگ آتا ہے وارٹر بیگ آنے کے بعد بھینس ریلیکس ہوتی ہے میٹھے میٹھے درد لیتی ہے وہ نورمل آوستہ ہے کوئی کوئی بھینس ایک گھنٹہ لے سکتی ہے کوئی دو کوئی تین کوئی چار کوئی چھے تو آپ کو کوئی بھی چھنٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر آتا ہے دوسرا بیگ لوبریکینٹس والا بیگ آتا ہے آپ کو کوئی ٹینچن نہیں ضرورت نہیں ہے جیسی لوبریکینٹس کا بیگ آ جاگا تو آپ کو پیر دکھائی دنے لگتے دونوں پیر دکھائی دیتے ہیں پھر آپ کو مو دکھائی دیتا ہے اور پیر اور مو اگر اندر فسے تو آپ کو کبھی بھی پیر اور مو کو پکڑ کے نہیں کھیچنا ہے دھیرے دھرد لے گی ایک درد لے گی دوسرا درد لے گی تیسرا جتنے بھی درد لے گی جتنی مشکل ڈیفکل برث ہوگی اس کی بچے کی اتری بڑھیا دودھے گی اتنی جلدی ایکس پلشن اور پلیسنٹا ہوگا اگر آپ نے بچے کو پہلے دیر میں ڈالے گی تو آپ کو ویٹ کرنا ہے کے بعد چاڑ سے چھ گھنٹے تک انتظار کرنا ہے آپ کو اس کو نہیں نکالنا وہ اپنے آپ نورمل آئے گی اور پھر اس کے بعد آپ کو بچے آ جائے گا تو بچے کو آپ کو نہیں پکڑنا ہے بچہ آرام سے آئے گا اوپر سے گرے گا بیاتی بیاتے کھڑی ہوتی ہے بچے کو چاڑتی چاڑنا اچھی بات ہے تو اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ بارٹر بیک کے بعد چاڑ سے چھ گھنٹے سمیں لگتا ہے کوئی تینشل نہیں ضرورت نہیں ہے اب سوال یہ آئے گا آگے چل کر کہ بچے کو کتنا دودھ پلائیں پہلے سنٹا کا منجمنٹ کیسے کریں ان ساری چیزوں کو دیکھنا جب بہنس بیاری ہوتی ہے تو اس کا تناؤں بہت ہوتا ہے محص کو کچھے میں باندھ کے رکھیں تو تھندے لے سے آپ بچ جائیں اب میں بتا رہا ہوں بچے کو کیسے نکال ہو گئے اگر ڈیفیکلٹی ہو گئی بہت لمبا ویڈیو ہو جاگا ہم اس کو تین چار ویڈیو بنانے والے ہیں لیکن پھر بھی آپ موٹے طور بتا رہا ہوں ڈیفیکلٹی نورٹ یہ طریقہ ہے یہ جو جو ہے جو بچے کا جو ہے ایک رسی آپ یہ بانتے ہیں ایک رسی ایک پیر میں مانتے ہیں دوسری رسی دوسرے پیریں مانتے ہیں یہ طریقہ ہے بچوں کو نکال لے کا تین رسی بنائیں گے ایک پیر میں ایک دوسرے پیر میں ایک تیسرے پیر میں آپ باندھیں گے اس کے بعد ایک پیر کو نکال لے گا دوسرے پیر کو پھر موک کو نکال لے گا تینوں کو ایک ساتھ کھیچے گے اور بچہ نکل جاگا تو کیا کیا گلتیاں لوگ کرتے ہیں اس پر ہم چرچہ کرنے والے ہیں گلتی نمبر ایک یہ جو رسی باندھ لی ہے یہ یہ گلت ماندی ہوگیا یہ دکھانے کے لیے ماندیا آپ کو کبھی بھی پیر کے اندر جو رسی باندھو گئے وہ یہاں ماند ہوگا یہاں نہیں ماندھو گئے کیوں چونکہ اگر آپ نے یہاں ماندیا تو یہ پیر مڑ کر یہاں آ جاگا اور یہ ایسے کر کے بن جاگا ایسے کر کے اور یہ بچہ نہیں نکل سکتا آپ کو یہ کلتی نہیں کرنی ہے آپ کو ہمیشہ رسی ہاں باندیئے تاکہ یہ کہ پیر ایسے نہیں مڑے ایک پیر دکھائیں گے رہا ہے دوسرا پیر دکھائیں گے رہا ہے اس کے بعد موہ میں رسی باندھی ہوئی ہے ہماری وہ موہ اس کے ساتھ آئے گا یہ ایک طریقہ ہے بچہ نکالنے کا اور ایک کمی یہ رہتی ہے لوگ کے اندر یہ بچوں کو ایسے کھچتے ہیں ایسے کرتے ہیں ایسے کہ نہیں کھچنا تو بچوں کو جب بھی کھچو گے نیچے کی سائیڈ میں کھچو گے تاکہ یہ نیچے کیسے کیا تو بڑھا سپیس بنے کبھی آپ کو سیدھا بچہ نہیں کھچنا جیسی بچہ آجا تو نیچوں کو کوشش کر دی چاہیے کہ ڈسٹوکیا کو بیٹھ کر ہینڈل کرنا چاہیے پشو بیٹھا ہوگا تو بچہ بہت اچھے نکلے گا تو ڈسٹوکیا کا پہلا کارٹ تھا نورمل پروسیر کیا ہوتا ہے یہ ہم نے جو ڈالا ہے ڈیفیکلٹی ان ورث ڈسٹوکیا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں نورمل پروسیر کیا ہوں نورمل کیسے بہت بیٹھ ہوں اس پر ہم نے چرچے کی کہ پہلے پہلے پہلہ بڑھر بہ گا گا پھر دوسرا بہ گا گا پھر تیسے بڑھر بیٹھ کے آگا ہے نورمل چاہار سے چھے گھنٹے میں بہت یا جاتی ہے اس سے اوپر بھایتی ہے تب بھی آپ کو ویٹ کرنا ہے دس بارے گھنٹے تک آپ کو ویٹ کرنا اگر ایسا لگنے لگے کہ بہت جو لے رہا ہے تو آپ بھی سمجھیں گے کہ کوئی نہ کوئی اس کا پیر فسا ہے یا سر فسا تب آپ کو ڈاکٹر کو بلانا اس سے پہلے ڈاکٹر کو نہیں بلانا آپ کو ویٹ اینڈ باز کرنا اگلے ویڈیو میں ہم پھر چرچہ کریں گے اسی کے ساتھ میں آپ سے ہی بتاتا ہوں کہ آپ کو پلے سنٹا میں اور آپ کو ڈسٹو کیا میں جلد بازی نہیں کرنی ہے جلد بازی کروگے تو پرشوک نقصان ہوگا اگلے ویڈیو پھر ملتے ہیں بہت بہت شکریہ